ادھر خبر ہے کہ پاکستان کے پورو پدھان منطری نواز شریف کو لندن سے پاکستان لوٹنے کے دوران ویمان میں ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستان کی میڈیا کے مطابق نواز شریف کے پرانے معاملوں سے جڑی فائلیں کھولی جا رہی ہیں یہی نہیں دوزار سترہ میں برشتہ چار کے دو معاملوں میں انہیں سزا بھی ہو سکی ہے اور برشتہ چار کے ان معاملوں میں انہیں زمانت بھی نہیں ملی پاکستان کے میڈیا کے مطابق وہاں کے پورو پدھان منطری نواز شریف کے پاکستان پہنچتے ہی انہیں ویمان میں ہی گرفتار کر جیل میں ڈال دیا جائے گا پاکستان کے پورو پدھان منطری نواز شریف پچھلے چار سال سے لندن میں رہ رہے ہیں مگر ان کے دوبارہ پاکستان لوٹنے پر چناؤ لڑنے کے قیاس لگائے گے لیکن پاکستان کے میڈیا کے مطابق انہیں لوٹتے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے حالانکہ پورو پدھان منطری نواز شریف زمانت لینے کی کوشش میں جڑ گئے خبروں کے مطابق نواز شریف کی پاکستان واپسی سے ایک ہفتے پہلے ان کی زمانت کے لیے عرضی داخل کی جائے گی خبریں کہ نواز شریف 21 اکٹوبر کو لندن سے پاکستان لوٹیں گے اس بیچ پاکستان کی اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کو دوسری جیل میں شفٹ کرنے کا عدیش دے دیا پاکستان کے پورو پدھان منطری عمران خان پانچ اگستے وہاں کے پنجاب پرانت کی اٹک جیل میں بند اور ان کی پارٹی کی طرف سے اٹک جیل میں دی جا رہی سویدھاؤں کی کوٹ سے شکایت کی گئی تھی عمران خان کے وکیلوں نے یہ تک دعویٰ کیا تھا کہ اٹک جیل میں مچھر مکھیوں اور چوہوں کی وجہ سے عمران خان کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے عمران خان نے تو انہیں جیل میں مل رہے کھانے تک کی بھی شکایت کی تھی آخر کار اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کی مانگ کو مان لیا اب انہیں پنجاب کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں شفٹ کیا جائے گا پاکستان میں ہائی پروفائل قیدیوں اور نیتاؤں کو راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں ہی رکھا جاتا ہے اس جیل میں قیدیوں کے رہنے کے بہتر انتظام ہے اور کھانے پینے کی صوبیتہ بھی اٹک جیل سے بہتر ہے حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار ہائی کوٹ کے فیصلے کو پاکستان کی سپریم کوٹ میں چنوٹی بھی دے سکتی ہے جس کے پیچھے پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کو سب سے بڑی وجہ مانا جا رہا ہے ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کا مطابق ایک سال پہلے پاکستان کے قریب 34 پتشت آبادی غریبی ریکھا کے نیچے تھی اور کیول ایک سال بعد پاکستان کے قریب 49 پتشت آبادی غریبی ریکھا کے نیچے پہنچ گئی ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کے ساڑھے نو کروڑ لوگ غریبی ریکھا کے نیچے جی رہے ہیں جبکہ ایک سال پہلے ایسے لوگوں کا آنکڑا سوہ آٹھ کروڑ ہی تھا ان حالات کی سب سے بڑی وجہ ضروری چیزوں کے داموں میں لگی آگے پیٹرول اور ڈیزل ہی نہیں پاکستان میں آٹا، ڈالیں، سبزیاں اور پجلی تک آم آدمی کی پہنچ سے بھار ہو چکی اوپر سے مہنگائی کے مددے پر ہو رہے دھرنے اور پدرشنوں کی وجہ سے وہاں کے ادیوگ دھندوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے